موسیقی 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 شپاتا اور اسلام علیکم شپاتا نیوز کے تمام سامین آپ کو ایک دفعہ پھر ہم شپاتا کہیں گے اس وقت آپ کو ایک بہت ہی امپورٹن دسکشن کی طرف لے جا رہے ہیں جو کہ چھترال میں ابھی رسن الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزیزدادہ کلاش کو ایم پی اے منتقب کر دیا گیا ہے اور آنے والے کیبنٹ پہ چھترال کے عوام کی طرف سے کلاش کمیونٹی کی طرف سے ہم ڈیمان کرتے ہیں کہ وزیزدادہ صاحب کو ٹورزم کلچر اور سپورٹ کا منسٹر بنا کے چھترال پر ایک اور احسان کر دیں جناب عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ادھے دران سے گزارش ہے کہ چھترال کے اس قابل فقر بیٹھے کو اگر منسٹر بنا دیا جاتا ہے تو چھترال میں موجود وہ پوٹینشل وادی کلاش میں بسنے والے کلاش کمیونٹی جو ہزاروں سال سے یہاں ریج پذیر ہیں اور یہاں ٹورزم کے وہ پوٹینشل جس میں شندور پولو فیسٹیول جشنک کگلشت بروگل فیسٹیول اور کلاش وادیوں میں ہونے والے فیسٹیویٹیز جس میں چار سیزنل فیسٹیول ہوتے ہیں چاوموس فیسٹیول چاو فیسٹیول ساتھ ساتھ یوشی فیسٹیول جو کہ دنیا بر سے سیہا کلاش وادیوں کا روح کرتے ہیں جو ٹورزم اگر چھترال میں آتے ہیں پاکستان میں انٹر ہو جاتے ہیں تو وہ بہت بڑی کامیابی پاکستان کے لئے شکریہ لوگ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ مجھے ایک موقع ملہ کیونکہ عزت دینے والا جو ہے وہ باعث ذات ہے اللہ پاک کی مہربانی ہے اس کے بعد میں پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ ایک تاریخ رقم کی ہے ستر سالوں میں جو کام نہیں ہو سکا تھا اور اس کی امید بھی نہیں تھی عمران خان صاحب نے وہ کر کے دکھایا مجھے جو سیٹ ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں صرف کلاش ویلیس کے یا ایون یو سی کے لئے نہیں بلکہ پورے چترال جو ایک پسمندگی کا شکار ہے اور بہت سے مسائل ہیں میرے خواہش اور میرے مشن یہ ہے کہ میں چترال کو ڈیولپ کرنے کے لئے میں کام کروں گا اور جتنے بھی میرے صلاحیت ہیں اللہ تعالی نے مجھے جتنے بھی صلاحیت دیئے میں بڑھ چھڑ کے چترال کے لئے کام کروں گا اور یہ انشاءاللہ تاریخ میں یہ سنے ریورپوں سے لکھا جائے گا کہ میں ایک مناریٹی کا امپی ایک علاج سے بنا تھا اور وہ چترال کی ترقی کے لئے بھرپور کوشش کی باقی صوبائی اسمبلی میں کے پیکے میں اور انشاءاللہ وفاق میں اور پنجاب میں بھی تقریباً پورے پاکستان میں کے پی ٹی آئی کے حکومت بننے جا رہی ہے جس طرح پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمنٹ نے بائیس سالوں میں کوشش کیے جدوجیت کیے پاکستان کو نئے پاکستان بنانے کے لئے کرپ نظام کو ختم کرنے کے لئے اسلاحات لانے کے لئے تو انشاءاللہ میں ازے صوبائی اسمبلی کے ممبر بن کے خان صاحب کی سپائی بن کے میں اس کے میشن میں اپنا حصہ ڈالوں گا ہمارے پہلے پریاریٹی یہ ہوگا کہ خان صاحب کے جو میشن ہے پاکستان کے لئے ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے کیونکہ جب سسٹم بنے گا جب ادارے چیف ہوں گے جب انصاف ہوگا تو اس پھر ہمیں ایم پی اے یا ایم اے کو لوگوں کے مسائل حل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ مسائل جو ہے وہ اداروں کی ذمہ ذاری ہوتی ہے وہ ادارے کرتے ہیں تو ہم اداروں کو ایسے بنا لیں گے کہ وہ خود عوام کی خدمت کریں گے ایم پی وزیرزادہ وادی چترال میں دسٹرٹ چترال میں حاصل دراز سے سوشل سیکٹر میں کام کرتے رہے ہیں اگر وزیرزادہ کو موقع دیا جاتا ہے منسٹر ٹورزم کلچر ان سپورٹس کا تو وہ ڈیلیور کر پائے گا اپنے تجربات کی بنیاد پر اور چترال میں پاکستان فرقین صاحب کو ایک مضبوط پارٹی بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کرے گا چترال میں کندرتی وسائل کلچرل ہیریٹیج اور یہاں کے مشہور پولو فیسٹیول جو کہ ہزاروں سہاں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے ٹورزم کے منسٹر بننے کے بعد وزیرزادہ یہاں کے عوام کے ساتھ مل کر چترال کو پاکستان کا ایک ٹورز ہب بنا سکتا ہے جس سے پاکستان میں بیلین کے حساب سے امدنی پیدا کیا جا سکتا ہے ملین ملین موسیقی